ہائی اس نے نازیا ملک تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنا فانڈیشن لگا سکتے ہیں تو ابھی میں نے بلکل کچھ فانڈیشن لگایا ہے صرف آئی میک اپ کر لیا ہے but usually I prefer کہ میں پہلے فانڈیشن لگاؤں پھر میں آئی میک اپ کروں بہت ہی ڈل سا لگتا so I just want it کے تھوڑا سا میں already فانڈیشن لگا لوں سب سے پہلے جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے لگانا ہے کوئی بھی اچھا سا موشترائزر موشترائزر آپ نے لگا لیا اور ایکسیسیو موشترائزر کو آپ نے پھر ہٹا دیا with tissue اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہے ایک وقت پھر بتائیتا ہوں ایسے کر کے رگرنا نہیں ہوتا صرف آپ نے ہلکا سا ڈیپ کرنا ہوتا ہے now what I will do I will use I mean I'm in love with this آج کر naturalize pore minimizer ہے یہ بہت زبددست پرائمر ہے میں use کرتا ہوں یہ ڈاکٹر بلکیز کا یہ پرائمر ان کا بنایا ہوا ہے بہت اچھا ہے ان کی کمپنی ہے یہ but this is very nice I'm in love with this تھوڑا سا پرائمر لے کر میں پرائمر کو پورا لگا دیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب لگانے کے بعد what I will do بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو میں ایک اور چیز بڑی مزے کی ہے وہ میں use کرتی ہوں and that is essential oil ہے یہ پرپر پرائمر اور جب بہت زیادہ سردی ہو رہی ہو تو میں تھوڑا سا یہ لے کر اس کو بھی لگا لیتی ہوں which is really good I mean I use it for myself اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ لگائیں نہیں لگانا تو آپ کے اپنی مرضی ہے اور یہ very nice تھوڑا سا مجھے جانا یہ اچھا سا ایک لوگ دیتا ہے کبھی یہ foundation کے ساتھ بھی لوگ mix کر لیتا but I really like it اس طرح سے میں اس کو use کر لیتی ہوں alright now next next what I will do کہ اب میں دیکھوں گی کہاں پر دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں ایک طریقہ جو میں کرتی ہوں پہلے foundation لگا لیتی ہوں اس کے اوپر پھر میں concealer لگاتی ہوں لیکن آج میں تھوڑا سا different طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں اور وہ ہے پہلے میں concealer لگاؤں گی color characters لگاؤں گی اور اس کے بعد پھر جو ہے میں foundation لگاؤں گی تو یہ بھالا طریقہ آج میں آپ کے لئے کر رہی ہوں so میں سب سے پہلے use کروں گی یہ میک کا میں پاس جو ہے یہ color character ہی ہے اس کو میں use کروں گی میرے under the eyes ٹھیک ہے کیونکہ جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت dark skin ہے میری اتنی زیادہ نہیں ہے even ہے کیونکہ میں usually اپنی skin کا بہت خیال رکھتی رہتی ہوں اس کی وجہ سے تو آپ نے جو ہے جہاں جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہے موجود وہاں آپ نے اس کو لگانا ہے تو usually میں finger ہی use کر لیتی ہوں آپ بھی اپنے finger بھی use کر سکتے ہیں if you want to use a brush that's your own wish ٹھیک ہے اس کو ہم نے لگا لیا اور next step جو ہوتا ہے مجھے صرف under eye اپنے محسوس ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو نیچے کر کے لگا لیتی ہوں تاکہ بلکل اگر آپ خالی ادھر ہی لگائیں گے تو ایسے لگے گا اپنے پیچی سو ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو اب نیچے بھی کرنے اچھا جو اسنشل آئل لگایا ہے اس کے بعد بڑا ایزی ہو جاتا ہے اپلائی کرنا کیونکہ ان میں یوزیلی سیلکون ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اپلیکیشن میں آپ کو اکسر مسئلہ ہوتا ہے خیر میں نے اس کو یوز کر لیا next میں کروں گی کنسیلر یوز now i have this kit کنسیلر کا میک کا ہی ہے تو میں اس کنسیلر کو یوز کروں گی with one of my brush ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پر دیکھنا ہے میں نے کہ کہاں کہاں مجھے یہ ضرورت ہے ہم ہائلائٹنگ بھی اس سے کر لیں گے ٹھیک ہے اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہاں پر کنسیلر اب میں تھوڑا سا ڈاک کنسیلر لینا یہ والا اور یہ میں لگا رہا ہوں پر مجھے جوڑا آنک کے نیچے ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پر یہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اپنے دوسری آنک پر بھی اپٹیکیشن کروں گی اس کی اچھا now what I will do اچھا میں نے دوسرا برش لے لیا بے شک ٹھیک ہے دوسرا برش لینے کے بعد اب مجھے ہائی لائٹنگ کرنی ہے ہائی لائٹنگ وہ ایری جو مجھے لائٹ کرنے تو میں بلکل لائٹ والا یہ والا کنسیلر یہ یوز کروں گی اس کو لینے کے بعد مجھے جہاں جہاں لائٹ کرنا ہے نا میں وہاں وہاں یوز اس کو بلینڈ کرتے جانا یہاں تھوڑی کو بڑا کر دیں چین آپ کی مطلب پھر میں سیریا کو تھوڑا سا آئی نوز کے اوپر کا جو بھی ٹھیک ہے اب یہ لگا لیے نا اب میں فائنڈیشن لگاؤں گی اس کے اوپر میں بھی کونٹور نہیں کی سکتا مجھے مزید ہائی لائٹ نگ کرنی پڑ میں نے کونٹور اگ بھی نہیں کی ہے آر 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 میں لینا فائنڈیشن کسی بھی آپ اچھ سے کمپنی کا لے لیں فائنڈیشن میں میک کا یوز کرتی ہوں تو میں میک یوز کروں گی ہم بس میں نے اس کو اپلائی کیا اور یہ دیکھے گا بھی لگا لینا ٹھیک ہے اچھے طرح سی اپلیکیشن کر لیں مہتر لپس کی اوپر بھی لگا تھے لپس کے لور سائد بھی آپ کو ٹیکنیکس بہت ساری بھار بھی سکھاؤں گی اتتی ٹیکنیکس ہے میکپ میں اتتی ٹیکنیکس ہے بس اچھے فائمڈیشن لگ گئی نیکس ٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو پورا بلینڈ کرنا ٹھیک ہے تو ہم ایسا کریں گے بیوٹی بلینڈ لے لیں گے اور اسے پھر بلینڈ کریں گے بیوٹی بلینڈ لے کر اسے ہم نے بلینڈ کر دیا یوزلی میں کیا کرتے ہوں میں کبھی کبھار سپری بھی اسی ٹائم پر ہی لگا لیتی ہوں تو دی کرتا ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا ڈرائے کرنا پڑتا سب چیزیں اچھا او آل یوز لوس پاور فار ٹھیک ہے میرا میک کا کافی حد تک ختم ہو گیا آل یوز دس میں اور زیادہ تو لوس پاور ہی صحیح رہتا اور اس کو میں آنکھ کے نیچے سے بیک کر کر ہوں بیک بیک بیسیک میں بتا بھی چکی ہوں آپ پہلے بیک ہوتے کہ آپ نے جو بھی آپ کا پاور در ہے اس کو اپنے ایک ہی جگہ پہ بہت زیادہ لگا دینا تو وہ بیک کہلاتا بیک سے ہی ہائی لائٹنگ بھی کر لیتی ہوں بیک سے ہی کافی وہ زیادہ جو گرمیوں میں اچھا رہتا اب ہلکا ہلکا چاہیے پاور سری تاکہ وہ تھوڑا ٹاف ہو جائے اور فاؤنڈیشن اترے نہیں پاور لگانا ضرور جتنی بھی سردی ہو پاور سوری آتا ہو کہ اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے نکال رہے ہوں ٹھیک ہے آرائٹ یہ فاؤنڈیشن بلکل لگ گئی اب میں آپ بلکل end result اس کا دکھاؤں گی کہ پورا ہونے کے بعد ہی کیسا لگتا ہے آئر بھی میری بن جائیں گی آئر بھاد میں بناؤ گی ایک چھوٹی آئی براوز کے لئے ساتھ ہی سکھا دیتی ہوں اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئی براوز شیپ دینی ہوگا اس پہ پاور لگانے سے پہلے کرتے ہیں جس میں کوئی سب لائٹ کلر لیا نا میں نے کنسیلر کا اور وہ پھر میں لگاؤں گی یہ شیپ دے لیوں میں اس طرح یہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنی شیپ دے دوں گی اس طرح کر کے یہ میں بلکل اس کے ایک پروپر شیپ کا بھی آتا میں پوری اس کی آپ کو ایک پورا اس کا ایک سیشن آپ کو میں دوں گی اس کے بعد یہ جو ہے اس طرح کر کے آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ ایک شیپ سے آ جاتی ہے جس میں پھر یہ پھر ادھر داکن کلر دیں گے پھر تو لائٹ ہو گے پھر ہم داکن کلر دیں گے اس کے اپر ٹھیک ہے تاکہ وہ کانٹور پی ہو جائے تو اب میں آپ کو پورا ان ریزل دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آپ دکھا دیا بس میری ایک چیز رہ گئی جو میں بھی لگا رہی ہوں آپ کو یہ چیز میں بتا دوں کہ ہر چیز کی ایک شیپ ہوتا ہے مطلب آپ نے اگر بلاش آن لگانا ہے تو اس کا ایک الہدہ طریقہ ہے دو سے تین طریقہ ہیں بلاش آن لگانے کے کانٹور نگ کے بہت ویز یہاں تک ہے کس طرح سے آپ نے اپنا بوٹاکس لکھ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس نوٹ اونلی میک اپ میک اپ تو کریئیٹ فیچر فیچرز بیسکلی یہ ہے کہ آپ نے فیچرز خود ان کو بنایا ان کو ڈیویلپ کریں ان کو آپ کریں تو بیسکلی جو ہے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آپ کو دیکھ نا ضروری ہے کس طرح سے آپ اپنے فیچرز کو انہانس کر سکتے ہیں سٹائلنگ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بہت اچھا لک دے سو دیس ڈیویلپ جو میں نے آپ بتایا بڑا ہی بیسک فاندیشن جس جس کہتے ہیں فاندیشن والا لک آپ دیا اور میں دے دے کچھ نا کچھ آپ کو نئی نئی ٹیکنیک بتاتی رہوں گی رگارڈ یور فیچرز رگارڈ یور آئی رہز لیش کیسے لگانا ہے لپس کی شیپ کیسے دینی ہے فیس کی شیپ کیسے دینی ہے کس سرہ سے آپ نے ترید لک دینا ہے سو دینا سو مینی ویس تو آپ سیکھتے رہے مجھ سے نازیہ ملک سے کیپ وچھ نازیہ ملک اور دو سبسکرائب می چینل اور آپ زیادہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تین کیو